پارلیمانی پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب چیئمن بلاول بھٹوش شام چار بجے اجلاس کی صدارت کریں گے سابق صدر آسف زرداری کے بھی لاہور میں ڈیرے ملکی اور سیاسی صورتحال سے متعلق پارٹی لاحے عمل تیہ کیا جائے گا کرپشن کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی نواز شریف کو علاج کے لیے ہر سہولت دینے کو تیار ہے نواز شریف کے صحت کے معاملے میں سیاست زیادہ نہیں مشیر وزیر آزم نئیم الحق کی میڈیا سے گفتگو بولے وزراء کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا تمام شہریوں کو صحت کار جاری کریں گے کاروباری افراد کے لیے بڑا فیصلہ سبائی حکومت کا پنجاب سمارٹ ریکولیشن اٹ ایکٹ لانے کا فیصلہ وزیر آزم عمران خان نے منظوری دے دی رکاپٹوں کو کانون سازی سے دور کیا جائے گا کاروباری افراد کے مسائل حل ہوں گے سبائی وزیر میاں سلم اقبال کی وزیر آزم کو بریفنگ سپیشل ایکنومک زون میں بجلی اور گیس فوری پر آہم کرنے کی ہدایت شہر کے تمام گرجہ گھروں کے سیکیورٹی فل پروف بنای جائیں ایس پیز خود جا کر سیکیورٹی چیک کریں حساس گرجہ گھروں پر اضافی نفری اور سنائپرز بھی تائناب کیے جائیں ڈی آئی جو آپریشنز محمد مقاس نظیر نے ہدایات جاری کر دی چھٹی گدن اور لاہوریوں کا تگڑا ناشتہ لاہوریوں کے ناشتے کے لیے بازاروں میں ڈیرے حلوہ پوری نانچنے وانگ پائے اور لتسی سے لطفندوس اور چمکتی دھوب شہر کا مطلہ صاف کم سے کم درجہ حرارت 13 سینٹی گریٹ ریکارڈ ہواوے نمی کا تناسو پچپن پیسد رہے گا آج رات بارش ہونے کے ستر پیسد امکان مہکمہ موسمیات